موسیقی 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 والطہرہم تطہیرہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ما بعد فقط قول اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم اِنَّا عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان وَقَفَعُ بِرَبِّكَ وَكِيلًا سلام آمدھا سلام آمدھا بنی اسرائیل کی تفسیر کے سلسلے میں یہ اکیسویں تقریر آپ سماعت پروا رہے ہیں کل یا گفتگو تھے جس کو بہت پہلے آغاز ہی میں ابتدائے قلقت ہی میں رجیم کا قطاب دے کر نکال دیا گیا تھا یہ کہہ کے کہ اِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَّا يَوْمِ الدِّينِ تو اس نے جاتے ہوئے یہ کہا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرْغِيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا اب میں ذریعت آدم کو تباہ کر ڈالوں گا اب میں آدم کی اولاد کو تباہ کر ڈالوں گا إِلَّا قَلِيلًا مگر بہت کم لوگ بچ جائیں گے اس تباہی سے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ ہاں جب تجھ کو محلت ملی ہے تو پھر یہ کر کہ وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكْ اپنی آواز سے ان میں سے جو تیری طرف آنا چاہیں ان کا دل لبھا لے ان کے دل کو جذب کر لے وَسْتَفْزِزْ مَنِسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِسَوْتِكْ وَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكْ وَرَجِلِكْ اور ان پر حملہ کر دے ان پر چڑھائی کر دے اپنے سواروں اور پیادوں کے ساتھ وَشَارِكْ هُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ان کے اموال میں شریک ہو جا ان کی اولاد میں شریک ہو جا جو تیری طرف متوجہ ہوں ان کے مال میں شرکت کر ان کی اولاد میں شرکت کر یہ سب کچھ تیرے لیے ممکن ہے یہی صورتیں ہوں گی تیرے بہکانے کی وَعِدْهُمْ اور ان سے وعدہ کر لے جو وعدہ تو چاہتا ہے ان سے وعدہ کر لے وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا مگر یہ یاد رکھو کہ شیطان کا وعدہ سوا فریب اور دھوکے کے کچھ نہیں اِنَّ عِبَادِ اب سلسلے کی آیت ہے اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ اب رہ گیا میرے بندے تو ان بندوں پر تیرا اختیار نہیں ہے میرے بندوں پر تیرا اختیار نہیں ہے اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ تو لاکھوں کو بہکا دے کروروں کو بہکا دے اکثریت کو بہکا دے ضروریت آدم میں سے جتنے انسانوں کو چاہتا ہے بہکا دے مگر اگر قلیل بھی میرے بندے ہیں تو وہ بندے تیرے اغوا کا شکار نہیں ہوں گے اِنَّ عِبَادِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانُ وَكَفَاوْ بِرَبِّكَ وَكِيلًا اور تیرا رب سہارے کے لیے کافی ہے تیرا رب سمحالنے کے لیے کافی ہے تیرا رب بچانے کے لیے کافی ہے تیرا رب مدافعات کے لیے کافی ہے یہ ارشاد اس منزل پر ہے کہ جہاں متنبہ کر دیا گیا شیطان کو بھی کہ تیرے بہکانے کی جتنی صورتیں ہیں ان کا تذکرہ کر دینے کے بعد کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں جو نہ تیری آواز سے متاثر ہیں نہ تیرے لشکر سے متاثر ہیں نہ تیرے سوار و پیادوں سے متاثر ہیں نہ تیرے وعدوں سے متاثر ہیں ان کا مال ان کا مال نہیں ہے اللہ کا مال ہے اس لئے شریک نہیں ہو سکتا ان کی اولاد وقف ہے اللہ ہی کے لیے اور راہِ خدا میں ان کو انہوں نے مہمہ کر رکھا ہے اس لئے المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر اند رب کا ثوابہ وقیر عملاء مال اور اولاد یہ دونوں حیات دنیا کی زینت تو ہیں مگر جب ان کو باقی رہنے والی نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے تو پھر یہ تیرے اللہ کے پاس بہترین امائدوں کے ساتھ آتے ہیں اور ان کا انجام بہترین انجام ہے جب اولاد سرفِ راہِ خدا ہو جائے جب مال سرفِ راہِ خدا ہو جائے تو وہاں پھر شیطان آجز ہو جاتا ہے اس لئے ذاتِ واجب نے یہ ساری چیزیں بتلائیں اور کہا شیطان کے جو دھوکے میں آگیا ہوتا ہے جو دھوکے میں آگیا ہوتا ہے وہ کچھ تو آواز پر ان میں سے مرمٹے کچھ لشکر پر مرمٹے کچھ اقتدار پر مرمٹے اور کسی کو یہ خبر نہیں ہے کہ وہ مال میں کہاں تک شریک ہے اولاد میں کہاں تک شریک ہے تو اس طرح سے ایک ہدایت کی گئی کہ جاؤ اب جتنا دھوکہ دے سکتے ہو دھوکہ دو انہ عبادی میرے بندے میرے بندے ان پر تیرا کوئی اختیار نہیں ہے وہ بھی یہ کہہ کے چلا دا لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین میں ان میں سے ہر ایک کو بہکاؤں گا مگر تیرے مخلص بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا جہاں عبادت اقلاس کے ساتھ ہو جہاں بندگی بیریہ ہو جہاں سجد اللہ ہی کے لیے وقفوں اس میں دکھاوا نہ ہو تو ایسے موقع پر شیطان بھی آجز ہو جاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم ان کو بہکا نہ سکیں گے اور یہ منزل منزل اخلاص ہے آج صبح کی تقریر میں میں ایک خاص عمر کی طرف اشارہ کر رہا تھا اور مظاہر ہے کہ مختصر سے وقت میں بہت سی باتیں پورے طور پر عدا نہیں ہوتی جو کچھ بھی کہا گیا اس کا ماہ حصل نہیں بلکہ اس کا سلسلہ یہ ہے کہ انسان جب یہ تیع کر لیتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے اس کی عبادت کریں گے اور اخلاص سے عبادت کریں گے تو شیطان کا وہاں گزر نہیں ہے اور جو اخلاص کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے یعنی نیت کر لیتا ہے آغاز ہی میں ابتدائے عبادت ہی میں نیت ہے کہ اب ہم اسی کے ہو رہیں گے تو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا توالدو تناکل سلوہ جنگ مسجد مقتل میدان کہیں بھی رہے عبادت ہی عبادت ہے کہیں رہے عبادت ہی عبادت ہے کوئی ان کا عمل عبادت سے خالی نہیں ہوتا اور یہی وہ بندے ہوتے ہیں کہ جہاں اخلاص تاری ہوتا ہے اس صبح کو عرض کیا گیا کہ اخلاص توحید کا جزو عاظم ہے اخلاص توحید کے لیے رکن رکین ہے اخلاص توحید کے لیے امود اولین ہے اخلاص نہیں توحید نہیں میرے مولا کہتے ہیں کمال توحید ہی الاخلاص اللہ توحید کا کمال یہ ہے کہ اس کی بارگاہ سے اخلاص رہے اخلاص کے معنی یہ کہ بندگی خالص اسی کے لیے ہو انسان خالص اسی کے لیے اپنے آپ کو وقت کر دے میں نے ایک فرق بتلانے کی کوشش کی تھی اس کو یاد رکھئے ایک لفظ ہے مخلص ایک لفظ ہے مخلص مخلص وہ کہ جو اخلاص جتلائے کہ میں آپ سے اخلاص رکھتا ہوں مخلص خالص شدہ جس کو کوئی اور خالص کر دے اور یہی وہ منزل ہے جہاں شیطان کہتا ہے مخلصین نہیں کہتا بلکہ کہتا اللہ عبادکا منہم مخلصین جس کو تو خالص کر لیتا ہے اپنی بندگی کے لیے میں اس کو بہکا نہیں سکتا جس کو تو خالص کر لیتا ہے اپنی بندگی کے لیے میں اس کو بہکا نہیں سکتا اور اب رہا شیطان کے پاس ہے کیا ہے کیا یعنی اگر یہ تے کر لیا جائے کہ اس کو محلت دی گئی ہے محلت دی گئی ہے تو کبھی یہ بھی تو سوچو اختیار کیا دیا گیا اختیار کیا دیا گیا خالق کر سکتا ہے فنا کر سکتا ہے موت دے سکتا ہے حیات دے سکتا ہے آقر دیتا کیا ہے سوا اس کے کہ وعدے کرے وَعِدْهُمْ اور وعدے کرو وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ اور شیطان وعدہ نہیں کرتا الا غرورہ مگر ان کے دھوکہ دے اب چودہ سورہ ہے سورہ عبراہیم اس سورہ میں پھر ایک مرتبہ شیطان کے وعدے کا ذکر آیا ہے وہ غالباً آیت آپ کو یاد بھی ہوگی میں صرف حافظے کو تازہ کر رہا ہوں ارشاد ہوتا ہے قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُزَيَ الْعَمْرِ اور شیطان نے کہا جب سارے فیصلے روز محشر ہو گئے فیصلے جب ہو گئے قَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُزَيَ الْعَمْرِ جب پوراً جب پورے فیصلے ہو گئے تو شیطان نے پکار کہا اِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَلْهَا اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا وہ تو سچا ہے وَعَدْتُكُمْ 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 اور میں نے وعدہ کیا اور میں نے وعدہ خلافی کی میں نے وعدہ خلافی کی کیوں مَا کَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانِ میرا تو تم پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا مَا کَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطَانِ میرا تو تم پر کوئی اختیار ہی نہیں تھا نہ میں نے تم کو بنایا تھا نہ میں نے تم کو حیات دی تھی نہ میں نے تم کو سماعات دی تھی نہ بسارت دی تھی نہ قوت شامات کی تھی نہ قوت حاصات کی تھی میں نے تو کچھ بھی نہیں دیا میرا اختیار اتنا ہی تھا کہ اِلَّا عَنْ دَعُوتُمْ اِلَّا عَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي میرا اختیار اتنا ہی تھا کہ تم کو بناوں تم کو آواز دوں اور تم دھوڑ کے چلے آئے فَاسْتَجَبْتُمْ لِي تم نے دھوڑ کر میری آواز پر لبہ کہنے کی کوشش کی تم آئے میں نے تم کو بنایا وعدہ کیا جھوٹا وعدہ مجھے تم پر کوئی اختیار نہیں تھا تم جس وقت میں پکار رہا تھا تم کو اتنی عقل نہیں تھی کہ کون پکار رہا ہے نہ اس نے قلق کیا ہے نہ اس نے موت دی ہے نہ حیات دی ہے نہ کوئی ذمہ داری قبول کر رہا ہے نہ محشر کی ذمہ داری قبول کر رہا ہے جب کچھ نہیں تو صرف میری آواز پر آگئے یعنی قیامت کے دن وہ اپنا ڈامن الگ بچا رہا ہے وہ اپنا ڈامن بچا رہا ہے کہ کہے کو یہاں تک آئے پیچھے مَا كَانَ لِيْعَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْتَانِ اِلَّا عَنْ دَعُوتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي مگر یہ کہ تم نے میری آواز پر لبائک کہنے کی کوشش کی اب آیت کا سلسلہ یہ فَلَا تَلُومُونِي آج مجھے ملامت نہ کہنا ہو آج قیامت کا دن ہے وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ اور اپنے نفسوں کو ملامت کرو مَا أَنْتُمْ بِمُسْرِقِيَّ وَمَا أَنَا بِمُسْرِقِكُمْ نہ میں آج تمہارا مددگار نہ تم میرے مددگار فیضلہ ہو گیا فیضلہ ہو گیا اس نے دامن بچایا اور کہا کہ میں تو اسی دن پہلے ہی سے تائے کر چکا تھا کہ اگر تم مجھ کو ذاتِ واجب کا شریک بناوگے تو یقیناً میں اعلان کر دوں گا کہ میں تم سے بیدار ہوں میں تم سے بیدار ہوں اس منزل آقر پر جا کر یہ وعدہ کرنے والا بھی تبرہ کرتے ہوئے نکل جائے گا یہ بری میں بری اور قیامت کا میدان ہی ایسا ہے جیسے 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 عذاب دردناک تیار ہوتا جائے گا تو لیڈرز جن کی پیروی کی جا رہی تھی وہ مرمل مرمل کے کہیں گے کہ خدا کے لئے اب تو ہمارا ساتھ چھوڑوں اضطبر رہَا لذینَتُّبْعُوا جِن کی پیروی کی جا رہی تھی وہ تبرہ کریں گے کہ اب تو ہمارا پیچھا چھوڑو تم فالورز ہو ہمارے کہیں اور جاؤ اب چھوڑو اس لیے کہ یہاں بھی پیچھا کرو گے ہمارا تو ہماری ذمہ داری دوری ہوگی دوری ذمہ داری ہوگی تمہارا بھی عذاب ہمارا بھی عذاب یہ ساری مسئیبتیں ہمارے لیے تم جاؤ اپنی راہ لو استبر را اللذین اتبعو من اللذین اتبعو وراؤ الازاب وطعت بہم الازباب اس دن ازباب کر جائیں گے اس دن ازباب کر جائیں گے سبب کر جائیں گے یعنی وہاں نہ کوئی فالور رہے گا نہ کوئی لیڈر رہے گا بلکہ وہ سارے واسطے قطع ہو جائیں تو ایسی منزل پر شیطان بھی بری ہو جائے گا کہ میں تو پہلے ہی سے کہہ رہا تھا کہ میں صرف تم سے وعدہ کرتا ہوں مگر وہ وعدہ جھوٹا ہے قرآن نے بھی بتلا دیا کہ یہ وعدہ جھوٹا ہے اور پھر یہ کسی کام کا وعدہ نہیں ہے تو ایسی منزل پر شیطان کے وعدوں پر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے والے جب قیامت میں پہنچیں گے تو اس میں سورہ آراف میں وضاحت کر دی کہ وہ وقت بھی آئے گا جب ایک گروہ جنت میں جہنم میں جائے گا تو وہ دوسرے گروہ کو لانت کرتا ہوا جائے گا کہ تمہاری طرف سے تو ہم یہاں آئے تمہاری وجہ سے تو یہاں آئے ایک گروہ دوسرے گروہ پر لانت کرے گا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَّا يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک کے لیے لانت مگر قیامت میں بھی جہنم میں جانے والے ایک دوسرے پر لانت کریں گے ان کے بعد میں آنے والے پہلے آنے والوں کو دیکھ کے کہیں گے ربنا ہاولائے اذلونا پروردگار ان لوگوں نے ہم کو دھوکہ دیا تھا ان لوگوں نے ہم کو رسوا کیا تھا فاتحیم ضعفا من العذاب پروردگار ان پہ دوہرہ عذاب کر ایک تو خود رسوا ہوئے ایک ہم کو رسوا کیا قَالَ لِكُلِّن جَعْفٌ آواز آئے گی آج سب کے لیے دوہرہ عذاب ہے آج سب کے لیے دوہرہ عذاب ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ جہاں رحمت سے دوری ہوگی تو یہ نہیں ہے کہ آج دوری ہے تو کل پھر رحمتِ الٰہی نزدیک کر لے گی ایسا نہیں محشر تک یہ سلسلہ ہے اگر عبادت میں اخلاص نہیں ہے اور عبادت اللہ ہی کے لیے چاہیے کسی اور کے لیے نہیں چاہیے اسی وقت سے سورہ یاسین میں آپ نے پڑھا اَلَمْ اَحْدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّبِي وَأَنِعْبُدُونِي هَاغَا سِرَاطٌ مستقیم کیوں اولادِ آدم تم نے ہم سے یہ عہد نہیں کیا تھا اور ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا اگر عبادت کی منجل پر کوئی ہے تو وہ تمہارا پالنے والا ہے تمہارا خلق کرنے والا ہے تمہارا بنانے والا ہے اور یہی سراتِ مستقیم ہے تم نے وعدہ کیا تھا تم نے عہد کیا تھا اب جو قلافِ عہد زندگی بزر کرے اب جو قلافِ عہد زندگی بزر کرے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں کمالِ زندگی عبادت ہے حاصلِ زندگی عبادت ہے خلاصِ زندگی عبادت ہے یہ چند لفظیں صرف تمہید میں تھیں دعا یہ تھا کہ جس کا ذکر آج مقصود ہے یہ تاریخ جس کے نام سے آج منصوب ہے اس نے یہ تیع کر لیا تھا کہ زندگی اس طرح سے بسر ہو اس طرح سے بسر ہو کہ اگر کسی کو حکیمانہ کوئی بات کہوں وہ بھی عبادت اور اگر نماز پڑھوں وہ بھی عبادت قاتل پہ تلوار اٹھاؤں وہ بھی عبادت میں تمہار کی دوکان پہ بیٹھ کے کھجور بیچوں وہ بھی عبادت پوری زندگی عبادت بن کے رہ گئی اور انیسویں تاریخ کی صبح کو وہ یہ کہتا ہوا پایا گیا کہ خداوندہ قیامت کے دن انبیاء مرسلین ملائک مقربین کے سامنے تو گواہی دینا کہ علی نے تیری عبادت میں کبھی کمی نہیں کی علی نے تیری عبادت میں کمی نہیں کی یہ عبادت گزار بنتے ہیں یہ عبادت گزار بنتے ہیں سلسلے میں اصول کافی کی ایک روایت ہے ظاہر ہے کہ یہ عقائد ہیں اور عقائد کے لیے میں نے انہی دنوں میں کہیں کسی مقام پیرس کیا تھا کہ عقیدہ مشورے سے نہیں ہے آپ کو یاد آیا میں نے کسی تخصیر میں کہا تھا عقیدہ کسی کے مشورے سے نہیں ہے عقائد میں کوئی مشورہ نہیں ہے عقائد حکم وحی ارشاد پیغمبر کہ دیکھو یہ اذن ہے اور اذن کے بعد تم کو حکم یہ ہے تو اب اذن سے اذن لینے والا معزون سے معزون بننے والا اجازت یافتہ سے اجازت لینے والا جب اس منزل پر آئے کہ وہ خود وہ خود الامر ہو تو ایسے موقع پر معصوم کہتے ہیں کہ ہم سب کے سب یہ ہمارا گھر پورا یہ ہمارا پورا گھر ہم یاد رکھو کہ تین امور ایسے ہیں جس میں ہم سب برابر ہیں ہم سب برابر ہیں تو لوگوں نے پوچھا فردند رسول وہ تین امر کا ہوتے ہیں اشارت فرمایا آپ پہلے علم دوسرے شجاعت تیسرے عبادت علم و شجاعت و عبادت میں ہم سب برابر ہیں اب امام تقیع جواد کا سن چھ برس کا سہی اور علی ابن عبی طالب کا سن چھ برس کا سہی مگر نص سے معصوم یہ ہے کہ علم و عبادت میں شجاعت میں ہم سب برابر ہیں ہم سب برابر ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ وہ اقلاس کی منزل جو لا الہ الا اللہ کے لئے لازم ہے وہ اسی گھرانے سے مختص ہے کچھ آپ فکر کر رہے ہیں یعنی کمال و توہید ہی علی اقلاس اللہ توہید کا کمال یہ ہے کہ اقلاس رہے توہید کا کمال یہ ہے کہ اقلاس رہے اور جہاں اقلاس آیا جہاں اقلاس آیا وہ لا الہ الا اللہ کے لئے ایک شرط بنا میرے الفاظ سے آپ غور کر رہے ہیں و لا الہ الا اللہ کے لئے شرط بنا یعنی اگر آپ یہ کہہ کے آگے گزر جائیں کہ لا الہ الا اللہ حسنی لا الہ الا اللہ میرا قلا ہے مندقل حسنی امنا من عذابی جو میرے قلے میں داقل ہو جائے وہ میرے عذاب سے امن میں رہتا ہے اور اس کے بعد جب سواری آگے بڑھے اور اس حاق ابن راہ ویہ یہ کہے کہ کچھ قدم آگے چلنے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ نے سواری کو روکا پردے کو الٹ کے کہا بے شرط ہاں و شروط ہاں بے شرط ہاں و شروط ہاں اس کے لئے بھی شرائط ہیں اس کے لئے بھی شرائط ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں یہ لا الہ الا اللہ کی شرطیں ہیں پہلی شرط مزید کوفہ دوسری شرط جنت البقی تیسری شرط کربلا اس لئے حسین ابن علی کے ناموں میں ایک نام ہے سالس و شروط لا الہ حسین لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے لا الہ الا اللہ کی تیسری شرط ہے اور اسی منزل پر اگر قاجہ اجمیری نے یہ کہہ دیا کہ بنا لا الہ ہیں تو دنیا کے لئے حیرانی کا کوئی مقام نہیں ہے کوئی مقام نہیں ہے یہ کبھی کسی تفصیلی موقع پر یہ بحث مفید رہے گی اور شاید میں نے ایک یا دو برد پہلے نشٹر پارک میں اس پر گفتگو کی ہے کہ ایک اتراز اس ربائی پر یہ ہے کہ لا الہ کہنا حق بجانب کیسے ہے لا الہ کے معنی کوئی خدا ہی نہیں ہے انکاریں واجب کر رہا ہے انکاریں خالق کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بنا لا الہ ہے پورا کلمہ ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو قاجہ اجمری پر یہ اتراز کر کے انہوں نے کہا ہے قاجہ صاحب کی ربائی ہو نہیں سکتی میرے جملوں کو آپ سمجھ رہے ہیں یعنی لا الہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود لا الہ الا اللہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ یعنی اللہ جب تک نہ کہیں کلمہ مکمل نہیں ہوتا وہ یہ کہتے ہیں کہ لا الہ تو کفرے یعنی انکار ہے قدا کے وجود کا انکار ہے سانے کا وہ اس بات سانے کا قائل نہیں ہے لا الہ کہنے والا اور حقہ کے بنائے لا الہ یہ اتراز کر کے انہوں نے کہا ہے یہ روائی ان کی نہیں ہو سکتی ہے قاجہ صاحب کو دنیا سے گزرے ہوئے چھے سو برس ہو رہے ہیں مگر اقبال تو ابھی تھے نا اقبال تو ابھی تھے نا وہاں تو قاجہ صاحب نے فقط لا الہ کہا تھا اقبال نے کہا اشہدو ان لا الہ اشہدو ان لا الہ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ اشہدو ان لا الہ اشہدو ان لا الہ اب ان سے پوچھئے چالیس مقامات سے زیادہ اقبال کے پاس یہ سمبل ہے کہ صرف لا الہ صرف لا الہ اور یہی وہ مندل ہے کہ جہاں انہوں نے کہا قرد نے کہبی دیا لا الہ تو کیا حافظ قرد نے اب لا الہ کے رمض ہے لا الہ کہ لا الہ کے معنی لا الہ الا اللہ کامل ہے وہ ایک رمضیت ہے جو درمیان سے اس زملے کو لے لیا قرد نے کہبی دیا لا الہ تو کیا حافظ ترے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے قرد نے کہبی دیا لا الہ تو کیا حافظ ترے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے تو اقبال مرد مسلم کو ٹٹول کر دماغ کے بتخانوں کو دیکھتے ہیں دماغ کے بتخانوں کو دیکھتے ہیں اور بے اختیار کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ شیخ ماں از برہمن کافر ترس برہمن تو کافر ہی ہے مگر ہمارا شیخ تو اس سے بڑا کافر ہے کیوں کیوں شیخ ماں از برہمن کافر ترس زن کے اورا سومنات اندر سرس اس لیے کہ وہاں سامنے سومنات تبرہمن کے یا شیخ کے سر میں سومنات از منات و لا تو از از ہر ایک دارت بتے اندر بغل لا تو منات از از کو تو توڑ چکے تھے وہاں مکہ میں مگر آج کل سب کے بغلوں میں یہی ہے اقبال کی ذمہ داری ہے مسلمہ سر نبی بیگانا شد مسلمہ سر نبی بیگانا شد بار دن بیت الحرم بتخانا شد سری اللہ کا گھر بتخانا ہو گیا از منات لات از حبل ہر ایک دارت بتے اندر بغل شیق ما از برہمن کافر طرف زن کے اورا سومنات اندر سر یا سر میں سومنات ہے تو ظاہر ہے کہ اقبال اندازہ کر رہے تھے اندازہ کر رہے تھے کہ کافر بگڑتا ہے کافر بگڑتا ہے تو اس کے بگڑنے پر تو دنیا کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتی اس لئے کہ بگڑا ہوا ہے اور بگڑنے کی حد نہیں مگر جب مسلمان بگڑتا ہے جب کلمہ پڑھنے والا بگڑتا ہے تو حدیں بدل جاتی حدیں بدل جاتی ہیں اس لئے کہا ہم نے یہ حد نہیں لیا تھا تم سے کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو گے عبادت شیطان عبادت شیطان یعنی فقط وساوس نہیں فقط وسوس کہانا نہیں کہ آپ یہ دعا پڑھ کے چلے جائیں اللذی یوسیس فی صدور الناس نہیں یہاں عبادت ہو رہی ہے عبادت ہو رہی ہے اور جہاں دو راستے الگ الگ ایک وہ راستہ جہاں عبادت معبود سرافہ اخلاص بندگی بن جائے اور ایک وہ راستہ جہاں عبادت شیطان گمراہی کی منجل پر آ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے اور اور اس طرح سے جب دو لشکر سانے ہو جائیں اور ایسے میں ان لشکروں کے درمیان امارے یاسر کھڑے ہوں امارے یاسر کھڑے ہوں اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں کہ اس علم کے نیچے رسول کے زمانے میں ہم تنزیل پر لڑ رہے تھے آج اسی علم کے نیچے ہم علی کے ساتھ تابیل ہم علی کے ساتھ ہیں اور تابیل پر لڑو ہیں تو آپ نے دیکھا دیکھا کہ جہاں انسان کلمے کے بعد بگڑ جائے وہ بڑا خوفناک ہو جاتا ہے دیکھا پھر مشکل سے کوئی راہ پا آتا ہے مشکل سے کسی کو واپس لائے آ جا سکتا ہے اب یہ اور بات ہے یہ اور بات ہے کہ خدا کسی کو ہر کر دیں یہ اور بات ہے کہ خدا کسی کو ہر بن جس کی فکر آزاد جس کا ضمیر آزاد جس کی تعقل کی قوت آزاد جو بندھنوں سے ٹوٹ کا جو زنجیروں سے اپنے آپ کو الگ کر کے ایک مرتبہ یہ تائے کرے یہ تائے کرے کہ ہم اب رہے حق پر ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ آیت جس پر بحث تھی اور بحث جاری ہے کہ لعنت میں گرفتار وہ ہیں یلعنہم اللہ و یلعنہم اللہ انون خدا لعنت کرتا ہے لعنت کرنے والوں کی لعنت ان پر ہے جو جس کو ہم نے ظاہر کیا تھا نشانیوں کے ساتھ ہدایت کے ساتھ جو اس کو چھپا جائے جو اس کو چھپا جائے اس پر اللہ کی لعنت لعنت کرنے والوں کی مگر اس کے ساتھ خور کا تذکرہ لازم تھا اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَاصْلَهُ وَبَيَّنَ مگر وہ لوگ جو توبہ کریں اصلاح کریں اور پھر بیان کر دیں کہ دیکھئے جاہلیت میں ہم یہ چھپاتے رہے یہ لکھا ہوا تھا ہم نے بیان نہیں کیا یہ رسول کا ارشاد تھا ہم اس کو چھپا گئے تو کہا تم حق کو چھپا رہے ہو اور ہمارے بیان کرنے کے بعد تو ظاہر ہے لعنتوں میں گرفتہ پر ہوں گے لعنتوں میں گرفتہ پر ہوں گے اور پھر تقریر زیادہ تولانی آج نہ ہو سکے گی میری خستگی اس کی ذمہ دار ہے میں ایک بات ارس کروں ہم اسی سلسلے میں ہیں ایک بات یہ ہے کہ شیطان کے ماننے والے گروہ ایک ایک بات دیگرے جب جہنم میں جائیں گے تو ایک گروہ دوسرے گروہ لعنت کرتا ہوا جائے گا کہ تمہاری وجہ سے ہم آئے مگر ایک بات ابھی جو میں اس کر رہا تھا کہ جو چھپاتے ہیں ان پر لعنت کرنے والوں کی لعنت چھپانا کیا ہے چھپانا کیا ہے جھوڑ بولنا ہے چھپانا کیا ہے جھوڑ بولنا ہے رسول نے کہا کہا نہیں کہا اور رسول نے نہیں کہا 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 آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک ایک تیس کو سمجھا رہا ہوں رسول نے نہیں کہا اور اس لیے نہیں کہا کہ فاطمہ نے کہا ماء واللہ ہی ماء کان ابی خالفا لکتاب اللہ خدا کی قسم میرے باپ نے کبھی قرآن کی مقالفت نہیں کی اور یہ تمہارا قرآن ہے جو کہہ رہا ہے یہ تمہارا قرآن ہے کہ ربی حبلی من لدن کا ولیہ پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو میں نبی ہوں میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو یہ تمہارا قرآن کہہ رہا ہے وہ بریسہ سلیمان و داودہ کہ سلیمان داود کے وارث ہوئے اور تم میرے باپ کی طرف اس حدیث کو منصوب کر رہے ہو کہ نحنو معاشر الانبیاء لانو ورس کہ ہم گروہ انبیاء ورسا نہیں چھوڑتے تو کیا قرآن کی یہ آیتیں غلط ہیں ایز موقع پر کہا خدا کی قضم میرا باپ کبھی مخالفت نہ کر سکا قرآن کی اور قرآن واضح تھا انبیاء کے تذکرے میں واضح تھا یریسو نی و یریسو من آل یعقوب تو اس کی کیا معنی ہوئے اس کے معنی یہ ہوئے کہ نہیں کہا اور دنیا نے کہا کہا اس میں اکثر علج گئے اور نبی نے کہا اور دنیا نے کہا نہیں کہا اور علی نے سات آدمیوں کو چن کے بتایا ارے تم تو غدیر میں بیٹھے تھے نا تم تو سامنے بیٹھے تھے نا تم گواہی تو کہا علی سن ریادہ ہو گیا ہے بھول گئے یا علی بھول گئے شاتر میں آگر یاد ہو تو اگر یاد ہو تو ظاہرہ اس کا انجام بھی انہوں نے دیکھ لیا پھر وہ محفل میں آنے سکے محفل میں آنے سکے چہرے پر سپاہ داغ آگئے جیسا کہ پرسوارٹ کر رہا تھا بہرحال کہا اور چھپایا نہ کہا اور کہا کے کہا تو پھر دونوں صورتوں میں کذب ہے اور جہاں کذب آیا جہاں کذب آیا وہاں آپ کو معلوم ہے کس منزل تک انسان کو لے جاتا ہے اس منزل تک لے جاتا ہے اور کیجئے فَقُلْ تَعَالَوْ نَدُوْ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِّسَاءَنَا وَنِّسَاءَكُمْ وَعَنفُسَنَا وَعَنفُسَكُمْ سُمَّنَا وَنَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَاذَبِينَ جوڑ بولا اور اے رسول جو تجھ کو جھٹلائے فَقَدْ قَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمَ نُوحٍ وَعَادٌ وَسَمُونَ وَقَوْمَ إِبْرَاهِيمًا وَقَوْمَ لُوز اس سے پہلے ہر نبی کی امت نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا ہے تم پریشان نہ ہونا تم نہ گھبرانا تم اپنا کام کیے جاؤ اور جو تمہارے ایذن سے تمہارے مقام پر آئے وہ بھی نہ گھبرائے کہ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں سب مل کے جھوٹ بول رہے ہیں سب مل کے جھوٹ بول رہے ہیں اور صادقین تنہا رہ گئے تنہا رہ گئے اکیلے رہ گئے مدائن میں حسن اکیلے کربلا میں حسین تنہا لشکر جا چکا حسین تنہا اور دیکھ رہے ہیں دنیا مسلسل چاہتی ہے کہ تقذیب کرے اور آپ پوچھتے جاتے ہیں کیا میں محمد کا نواسہ نہیں ہوں کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں کیا میں علی کا فرزن نہیں ہوں سب ہوں نے کہا ہاں آپ ہیں آپ ہیں بگر تقہدائے وقت یہ ہے کہ آپ حاکم کی بیعت کریں آپ حاکم کی بیعت کریں بزرنے کا خدا کی قزام ان رگوں میں محمد کا لہود اور رہا ہے ان رگوں میں محمد کا لہود اور رہا ہے سوال بیعت غلط ہے سوال بیعت غلط ہے اور اس طرح سے پھر حسین ابن علی نے استبداد کے حدود کو اس طرح سے لرگا دیا اس طرح سے مرتعش کر دیا کہ آج تک حدود استبداد لرز رہے کچھ اس وقار سے ٹھوکر حسین نے ماری کچھ اس وقار سے ٹھوکر حسین نے ماری لرز رہے ہیں ابھی تک اس حدود استبداد کچھ اس وقار سے ٹھوکر حسین نے ماری یہ ہوا اور حسین نے ایک بستی بسائی مدینہ سے نکل کے اپنے باپ کی بستی کے قریب باپ نجف میں بیٹا کر بھلا بہت چاہتے تھے باپ کو بہت چاہتے تھے باپ کو بہت چاہتے تھے اپنی والدہ اگرامی کو شام کے دربار میں ایک بیمار کو دیکھ کے حاکم شام نے کہا زہر ابن خیس یہ کون ہے کہا یہ علی ہے کہا تو نے تو دفتر میں ابھی لکھا ہے کہ علی قتل کر دیئے گئے عابد بیمار نے کہا مجھ سے پوچھ اس سے کیا پوچھتا اللہ نے میرے باپ کو جتنے بیٹے دیئے سب کا نام علی رکھا سب کا نام علی رکھا کہ اب جھٹلاتے جاؤ علی 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 اور جتنی لڑکیاں تھیں اللہ حسین ابن علی نے سب کا نام فاطمہ رکھا مگر صرف اتنا کہ پہچانک کے لئے کسی کو صورا کہا کسی کو کبرا کہا کسی کو سکینہ جھٹلاؤ جس کو چاہے جھٹلاؤ تمہارا اختیار ہے مگر یہ ہے کہ جب امتحان کا وقت آئے گا امتحان کا وقت آئے گا تو پھر سواء رسوائی کے کچھ نہیں رسوائی کے کچھ نہیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں یہ قائد نہیں ہے کہ امامت مباحلہ کرے میری باتوں کو سمجھنے کوش ہے یہ قائد نہیں ہے کہ امامت مباحلہ کرے اس گھرانے کے بچے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں اور جب اس منزل پہ آتے ہیں تو وہ بچی جس کا نام فاطمہ تھا جس کو محبت سے سکینہ پکارتے تھے اس بچی نے پھٹا ہوا دامن پھیلا کے گربار میں ایک مرتبہ باپ کا سر مانگا تو یزید نے یہی کہا کہ تمہارے باپ تو امام تھے نہ سکینہ پکارو اپنے باپ کو اگر امام ہے تو آج آئیں گے اتنا سننا تھا کہ آپ سر اقدس کی طرف مڑ گئیں کہا بابا پادشاہ وقت میری محبت کا انتحان لے رہا ہے آجاؤ بابا خدا بندہ ہم کو کامل لیمان کرتا ہے ہمارے ہوائج دینی و دنیا بھی برلا بروردگار مملکت پاکستان کی حفاظت ہے توجیل فرمو لوگ جوگ جوگ دار کے نیچے جمع ہوئے کہ میں نے سنا خدا کی قسم میں نے سنا سنو لکھو علی عین فضل ہے علی عین زہد ہے علی عین تقویہ ہے علی عین علم ہے علی عین شجاب ہے لوگوں نے ابنسیات سے کہا غضب ہو گیا اس کی زبان کیا کھلی ہے وہ تو فضائل کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ جیسے صحیح معنی میں تیری جہاں کھوکلی ہو رہی ہے کہ کار دو زبان زبان کاٹنے کے لئے جلاد آیا کہا کیا ہے کہا زبان کاٹنے کہا پہلے ہی کہتا تھا میرا مولا جھوٹا نہیں ہے میرا مولا غلط کو نہیں ہے آپ نے دیکھا یہ وہ لوگ ہیں جو دامن جلپٹ گئے اور جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہم کو دنیا نہیں آقرت چاہیے آقرت چاہیے اور آقرت کی طلب میں رہا ہے آجلہ کو چھوڑا اور آقرت حاصل کی تو میں سم بھی جی رہے ہیں سلمان بھی جی رہے ہیں ابو ذر بھی جی رہے ہیں اور اس طرح سے کون کون کھاں کھاں جی رہا ہے وہ تو محبت کرنے والے ہی بہتر جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں گفتگو قاتلے پر پہنچیں یہاں سے پھر سلسلہ کلام جاری رہے گا کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے آل محمد کو عطا کی تھی یہی سے ہم کل شروع کریں گے کیا کیا چیزیں اللہ نے آل محمد کو عطا کی تھی ایک اشارہ کر دوں سید سجاد نے شام کے دربار میں خدبہ دیتے ہوئے فہلا جملہ کہا ہم کو چھے فضیلتیں دی گئیں اور سات باتوں کی وجہ سے ہم کو منتاز کیا گیا یہ تفصیل کل تو ان کو اتنی فضیلتیں ملنے کے بعد اور اتنے مقامات ملنے کے بعد پھر کس کی مجال ہے کس کی مجال ہے جو ان کے آسانے کو چھوڑ دے پھر وہ جو ان کی گوہد میں پلے وہ کسی چھوڑ دے وہ کسی چھوڑ دے جو ان کے ساتھ بڑھے وہ کسی چھوڑ دے وہ کسی ساتھ چھوڑ دے کہ جب وہ پیدا ہو تو امام نے اٹھا کے گوہد میں کہا ہوگا بابا آپ نے دیکھا میرے بھائی کو کہاں میں نے دیکھا کہا تم نے کیا نام رکھا حسائنس کا کہا میں نے اس کا نام رکھا ابباس میں نے اس کا نام رکھا ہے ابباس حسائن نے نام رکھا ہے لغت میں ابباس کے معنی ہے بپرا ہوا شیر ابباس آپ نے دیکھا کیا دنیا چھوڑ دی ابباس اور کس طرح سے آقرت کو لیا کہ آج دور و نزدیک سے آواز بلند ہے السلام علیکہ ایوہالعبدالسالح سلام ہو تجھ پر اے عبدالسالح اے اللہ کی اطاعت کرنے والے اے رسول کی اطاعت کرنے والے اے امیر المومنین کی اطاعت کرنے والے دنیا چھوڑ دی جس نے شبیر کے لیے آج ساری دنیا اسی کی ہے آج ساری دنیا اسی کی ہے اے عبدالسالح لَقَدْ قَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الزِّكْرِ عَنَّ الْعَرْضَ يَرِسُ وَعْعِبَادِيَ السَّالِحُ ہم نے ضبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے صالح بندے ہوں گے یہ وارثِ عرض ہیں ابباس فقط ان کے باپ نہیں یہ بھی وارثِ عرض ہیں یا علی کہتے ہو تو یا ابباس بھی کہتے دیکھو اگر باپ کا نام لے کر گرتے ہوئے لوگ سمھلتے ہیں تو بیٹے کا نام لے کے یتیموں کے دل کو تسلی ہوتی ہے بیوہ عورتیں اپنی دراؤنی راتوں میں سکون پاتے ہیں ابباس کیا نام ہے کیا نام ہے اور کیسی تربیت اس بچے کی ہوئی ہے کیسی تربیت اس بچے کی ہوئی ہے کبھی یہ نہیں ہوا کبھی یہ نہیں ہوا کیا مارے